مولی صاحب کے بات ہے کہ آپ کو خوشی کے مارے گوباری کی طرف پھولی چرے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک کچھا سا ڈم درمان کے لانے گھندا لے کر کہاں پا ارادہ ہے کہ کسی گروگرام کے لانے بڑھانے دھٹانے کو تشریف لے جا رہے ہیں ارے بھائیدان دارجد کی بات یہ ہے کہ آپ دلدستان میں رہتے ہیں وہ بھی نقضائی کے اس کی تاریخ اور انقلابات کی قانونی سے بلکل پیدایشی جاہل نظر آ رہے ہیں جبکہ بچے بچے کوئی بات معلوم ہے کہ تاریخ نہ ہندو میں دو دن یعنی 1526 جنوری کو یادگاہی اور تاریخ سے خیز کے ساتھ بھی نہیں اور دا اگرکتو 1927 تیسری نمہ بے 28 رانزارہ مبارک 1366 نظری بروز جنہیں کو اسی ہی ایک برسوں کی انگلت اور لہتازات جان کے فرمانیوں کے بعد جب تن کے بورے مندے کارے انگریزوں کے آنی اور پوری مندوں سے آزادی کی بہار نصیب ہوئی تھی اور 26 دنواری 1925 تیسری پروز جنہیں کو اپنا اتنی قانون عامل میں آیا تھا آج کا یہ پروگرام بھی مصیح تاریخ جانی پڑھا آگا ہستو 1927 تیسری نمہ بے کالے جسے مانانے کے لیے ہم تشریف لے دا رہے ہیں بسی مانانے کے لیے ہم تشریف لے دا رہے ہیں آج کا یہ پروگرام بھی مصیح تاریخ جانی پڑھا گا ہستو اندیس سو ستاریس ٹیسوی کی ایک روشنی افتا ہے اسے مانانے کے لئے ہم تشریف دے جا رہے ہیں آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ یہ چلیے اور وطن کی آگروپا قربان ہونے والے شہیزوں کی موک کو مراجہ حقیقت بہت سالا بھی پیش کریں مولنی صاحب میرا نوزنے پر گفتگوئی یہ آئی ہے جس کی بنابار قائل کے معلومات ہوں کے برابر ہے لیکن دیل تسبی ضرور ہے اس لئے حاضر حجمت ہوا ہوں جا کے آپ سے معلوم کرو کہ کتنے قربانے میں آج آزادی کا صورت جہتے ہیں اور غلامی کی زندگی سے اہرے وطن کو کیسے مجھا تحاصل ہوئی تو سنو آج ہونے سنان کی شارگرہ آئین پندہ آگست پہے مجھے حزیز نے آزادی کی عمد 71 باہر ہے دیکھنی ہیں اور یہ سب اسی روشنیز کی یادگار ہیں جس دن دیل سو سالہ قربانی کے بعد انگلیزوں کے غلامی سے ہندوستان کو نلات ملی تھی اور محلوبی عمل وقت آزادی کا صورت شکلا تھا جو کہ آج بھی اپنے ازنام اور مجھاہیدی نے آزادی کی حوایات کو یادگار کے طور پر منایا اور شہیدہ نے محلوبی عمل کو خراج عقیدت عشقیہ دارا آئی محترم یہی سوالی زمانے سے ہمیں کیلزر کی طرح پرشان کر رہا اپر دیمکی براہندوں میں چاہت آتا چونکہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی سی دلچسکی کنسیت کو رڑھا ہوئے اور پھر ہمارے ایتیارامر تو صدیہ سے غلام کے آنی پندے میں جبرا ہوا تھا ہر اندوستانی باشکنگر کا خون احرازت پانس کی بھی سستا بلکہ بقیمت ہو گیا تھا اور جب محلوبی وقتن کے خون سے رنگران ہو کر اس ملک کو آزادی کے دورت نہیں گی تو کہ مولانا صاحب مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا روشن مردان پر شکیا ہے جس کو تاریخ کے سنے ہیں آرات میں تروریس کی بھی زیادہ نسکی ہو سکے حقیقت کو یہی ہے کہ اگر اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے اگر اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے تو پچھر بھی آنسو بہانے لگیں گے موسطح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان آنے ہند نے جبکہ آزادی میں بنیادی رنگ سلے کا سمہیں آزادی تک ہر ایک مور پر انتیازی کردار ادا کیا ہے چمک کے ذرے ذرے کو پھلایا ہے لہو ہم نے چمک کے ذرے ذرے کو پھلایا ہے لہو ہم نے گلوں کی بات کیا خوابوں کو بھی پیسہ نہیں چھوڑا اور انگریزوں کا اس ملک سے بوریا بیس تر سمیت کر مول کروانے کے بعد ہی سکور و چیم کا سانس رینا گوارا کیا ہم نے ہم کوشہ ملک پر اپنا پھول نچاور کر کے آزادی حضر کی ہے جس کی ہرکی سی جلت شاملی کے میدان میں چل کر دیکھے جا سکتی ہے کہ تک کے آزادی رنگ میں اور وطن عزیز کے گلے سے غلامی کا توک اتارانے کے خاطر اس میلانے کا آزادی کے اندر جو لفظ کنسلمان شریک تے نبی اکوان ہزار علمہ کرام شامل تے اور یہ آزادی کے لازوال بور بیش تیمان دولد ہمیں ہندوستان میں دان کی بنیاد پر رہی بلکی بای دان کی بنیاد پر رہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونے و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ای 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 مفتس حق تے برواب درسی جناب من ہمارے خوش نصیب اے کہ اس ایم گھٹکوں کے موقع پر مفتس حق کی آمد ہوئی مفتس حق کی موجود کی میں ہمیں اور زبان کھولنے کی جسارت نہیں کرتا نہیں کر سکتا بڑی ناسکاسی ہوگی کہ ہم ان کی آمد پر ہم سے پیدا نہ اٹھائیں ہزری ہمیں مفتس حق سے درخواست دکھتا ہوں کہ وہ آج کے سوالات کا تشک کی بخش جواب دیکھا شکریہ کا موقعینایت فرمائیں گے مفتس حق آپ کا بہت بہت شکریہ امن خانم کے مندانم اس وقتا زائفہ دل دکھئے آئیو سے آپ کا شکر بوداروں جی جناب مفتس حق آخر سوال ازردی کا والمولا اور جوش مسلمانو کے اندر کیسے پیدا ہوا اس کا زباب حد شہاتو العزیز محجید الیغیر احمد اللہ یعید و قدوابنا دونانے اپنی بور رس اور دونی آنگو سے دیتنے کے بعد سن اکارس و دیل میں چاری کیا کہ اندرستان دارو الحب دے اس فتر کے جاریوانے جو دے تھی کہ انگریزوں کی نیدے حرام ہوئے ان کے سبی خواب و تمنہوں پر جبتا پرتے بے حما فرکر گرپرا و ان کے باہ اوٹ کا بنایا و ساری دان محج کا نقشہ انبر کے سن اکارس ہو گیا اور ان کے ساری امنگے و تمنہے انگریستان کے پردستان اتفاہت میں توبیر کی اغرقان آتے ہیں تو ان مسلمانوں کے قربانوں کو لبنا کر اور ان کے ساری امنگے و تمنہوں کے ساتھ ہر دم اور ہر قدم پر سندرہ سلوک کر رہی ہوئے آخر انس کی بودی اس گنیادی کی وجہ لے ہو سکتی ہے جب آزادی کا پروانا میرا و میمارانی بردن و جشت پاننکر تردیب دینے والے وشاندیناف دانشورو و مفت کرونا داستر پر اس بات کا خیال رکا و احتنام کی آبا کے ہندوستان کے ایک سے گلر منزوانے کی بنیاد پر سب کے ساتھ پرابر کا سلوک ہو سب کو پرابر کا درجہ ملے و سب کو مدھا بھی آقا لنصیب ہو لیکن اقصوص اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان قوم تو بس گیٹرے کی طرح دوسرے کی طرح بھی نہیں لگے رہے و ہمارے آقا سے احترامات کی وجہ سے اندوستان کا منزر کا پرس دردی پرشاد کا قبضہ ہو گیا جن کا آزادی کی طرح میں دور جور تچ کسی کا ہم باتا نہیں تھا جس چارہ کرے کسی کا کوئی باتا نہیں ہوتا اور آن بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری سچاپ سے انہیں کو کسی بھی تہاں اور کسی ہار میں تیار نہیں اگر ہماری غفلت کا یہ ہے اسی چلہ کرتا رہا اور ہم خابت ہر روش میں اسی چاہاں برد مدھو کر پڑے رہے تو پھر وہ دین دور نہیں جن ہمیں شاہد اماشر اللہ مانکمال مرحوم کی صبح میں یہی کہنا پڑے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ان دین مسلمانوں تمہاری دازت بھی نہ ہوگی جاؤ گے ان دین مسلمانوں تمہاری دازت بھی نہ ہوگی دازتانوں میں اسی اقضاء پر بھیٹے یہ تانسو پرس لگی کے فقیروں نے آرے جاتے مقاسد کی تک میں نے برکور ملککہ کے اولنے عزیز تو بگانوں پرکہ کی چوکر پرزا کھڑا کر دیا اب تو ہاں یہ بھی ملککوی سالی میں کو بھی آ چاہاں جنم سے بدلہ رائم ہو گیا ہے ہر کوئی ہمیں آگے دکارے کو اپنے زاکی بیدہ ایشی ہم سمجھ رہا ہوئی یاد رکھیے کہ ہم نے کل بھی آجاری وقت کے قاتل ہاتھ کے بندے کو چھوک کر اینویل دلہان کی دعاوز کا اور جوشش تک پار کیا اور گلے سے لگایا تھا اور عربی قانونہ انسام اور جمعوریت کی بقا اور اس کے مان کے سندور کے لیے ہم اپنے چرد مند سب کچھ بات کرنے کے لیے ایک پاہ پر دیا گئے ہیں ہم کس کے دیمت کا بھی قانون میں سب کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہوا لے دے گئے مولانا صاحب آپ نے تو واقعی دون کا دو وہ پانی کا پانی دا کے رکھ دیا یہ نصیحات اثر درنے کے لیے اتنا ہی کم نہیں پر دی بہت ہے عقل مند کے لیے تو وہ اشارہ ہی کام کے ہوا کرتا ہے اگر صبح کا بھونا شاہر تو اسے بھلا ہوا نہیں کیوں دے چوہاں آپ کی لکش داروا تو سے ہماری معلومات میں اچھا خاصہ اضافہ ہوا شکریہ اضافہ کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے دنیا میں الفاظ ہی نہیں دل رہے ہیں حرم اللہ کے تو شکریہ اضافہ کر دیا جائے گا پھر ہر ادھاری کھانے میں رہا اچھا اقت آپ صرف صحیح کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ